سلام علیکم سیڈنٹ کیسے آپ سب امید اس افریس ہوں گے آج کو ایکسسائز ایک پوائنٹ فیفٹین کا جو ہے کوشن نمبر سیون میں سٹارٹ کروا رہی ہوں اس سے پہلے میرے پر پچھلے سارے کوشن پچھلی ویڈیوز میں موجود ہیں تو آپ جلدی سے چلتے ہیں ان کوشن کی طرف دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس کیا گیون ہے اے سی یہ سارے فورمولا بیس ہم کوشن کر رہے ہیں اور فیکٹرائز اب یہ والے فیکٹرائزیشن کے ہیں جس میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں ایک کاما نکل سکتا ہے تو کاما نکالیں ورنہ فورمولا کوئی پورٹ ہو رہا ہے تو فورمولا لگا دے تو یہاں پہ آپ دیکھیں وہی چیز ہے آپ کے پاس یہ لاسٹ کوشن بالکل اسی کی طرح تھا جو کوشن نمبر فائف تھا وہ بھی میں نے کروایا سکس تھا وہ کروایا تھا اب یہ وہی چیز ہے دوبارہ کروا دیتی ہوں دیکھیں یہاں پر یہ چیز ہے 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 还有b owb b b b b b b b b b آئے گا c کا جس پہ ڈ کا سکیر یہ دونوں ملا کے بی کا سکیر بنے گا ٹھیک ہے پلس اسی طرح یہ اب مائنس میں ہے تو a سکیر یہ a سکیر ہو گیا پورا پھر مائنس پیچ میں مائنس آئے گا 2 a b a کیا ہے a c اور b کیا ہے b d اور لاس میں آئے گا پلس لاس میں پلس یہ آتا ہے b کا سکیر اور d کا سکیر پورے b کا سکیر آگیا اب اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اب اس کو وہی چیز دیکھیں یہاں پہ مائنس کا مائنس 2 a c b d اور یہ بھی پلس 2 a b c d a b c d اس میں بھی ہے a b c d اس میں بھی ہے آگے پیچھے ہونے سے کوئی فائق نہیں ہوتا تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آگے پیچھے ہونے سے کوئی بھی ایشو نہیں ہے تو یہ آپ کا ہو جائے گا جی کروس یعنی کہ اگر آپ مائنس بھی کریں تو 0 یا آئے گا تو آپ نے کروس کر دیا اب آپ اس کو لکھیں گے arrange کر کے جو بچ گیا وہ لکھیں گے a سکیر بی سکیر بچہ یہاں c سکیر پلس d سکیر بچہ پھر یہاں a سکیر پلس a سکیر انٹو c سکیر دیکھیں یہ انٹو ہے a سکیر بی سکیر میں پلس نہیں ہے بلکہ یہ ملٹیپلائے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا آپ کے پاس کیا ہے c سکیر d سکیر پلس a سکیر c سکیر اور لاس میں کیا تھا b سکیر اور d سکیر اب اس کو آپ نے کیا کرنا ہے arrange کرنا ہے اور by arranging in ascending order ascending order میں یعنی کہ آپ کو پتا ہے نا abc کا جو سیکونس ہوتا ہے اس order میں ascending order تو سب کو ہی پتا ہے ٹھیک ہے میں last question میں بھی سمجھا چکی ہوں order آپ دیکھیں a سکیر ascending order پہلے تو یہ سکیر بلائے گا پھر اس کے ساتھ کیا آئے گا اب اس کے ساتھ کیا آئے گا آپ کے پاس a والا کیونکہ a ascending order میں پہلے آتا ہے اور c بھی آتا ہے b کے پاس c آتا ہے پھر آپ کے پاس کیا ہے b کیونکہ b پہلے آتا ہے c تو start میں جو نہیں ہے نا تو پھر آپ کے پاس last میں کہا ہے c سکیر اور یہ والا d سکیر اب ان میں سے آپ کے دو گروپ بن گیا اب ان میں سے آپ کو عمل لے لیں دیکھیں ان دونوں میں سے آپ کا a سکیر کومن نکل سکتا ہے سیدھا سیدھا آسان آسان ہے اور اس میں سے آپ کا نکل سکتا ہے d سکیر کومن اندر بچے کا b سکیر پلس c سکیر اب دیکھیں اندر سین چیز بچی ہے تو سین چیز کو ہم کومن لے کر لکھ لیتے ہیں اور باہر کیا بچہ ہے a سکیر جو کومن نکالا تھا یہ آپ کا آگیا آنسر ختم ٹھیک ہے اب چلتے ہیں ہم اس کے question number 8 کی طرف question number 8 کیا ہے یہ تھوڑا سا آپ کو change لگے گا ہے بہت easy ہے یہ کھلا وہ open formula ہے open formula ہے یہ یہ والے کا ٹھیک ہے a minus b کا whole square کا open formula ہے 25 a square b square minus 20 a b c plus 4 a b c plus 4 c square ٹھیک ہے اب اس کا یہ دیکھیں یہ formula کیسے بن رہا ہے a square minus b square کس کے equal ہوتا ہے a square minus 2 a b plus b square وہی چیز بن رہی ہے a square minus 2 a b plus b square ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھیں جب اس کو آپ formula میں convert کریں گے تو ہم اس کو close کر دیں گے دیکھیں a square یہاں پہ اگر میں اس کو close کروں a square کے equal کروں یعنی کہ اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ square لے لوں یا اگر میں اس کو لکھوں 5 کو اگر میں 5 سے multiply کروں تو میرے پاس آ جائے گا one hundred twenty five ٹھیک ہے تو 25 کا square root آپ کہہ سکتے ہیں 25 کا square root کیا ہوتا ہے 5 اور square root کیا ہوتا ہے کہ اسی number کو ہم نے same number سے multiply کریں جو ہمارا answer آئے تو 25 کا square root آپ کو بتا ہے کیا ہوتا ہے 5 5 کو 5 سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس 25 آجا ہم نے یہ نہیں کہ اس number کو بند کرنا ہے close کرنا ہے اب اس number کو اگر ہم اس طرح سے close کریں گے تو واپس ہمارے پاس answer یہی آئے گا ٹھیک ہے five five is a twenty five a square b b square ٹھیک ہے اس طرح سے close کرنا ہوتا ہے کہ answer same آئے اور آپ کے پاس یہاں پر two into a a کے آیا آپ کے پاس یہ a آ گیا five a b اور پھر b b formula کا two a لگا دیا آپ نے ٹھیک ہے اور b لگانا ہے b آپ کے پاس پہلے ہم بنا لیتے ہیں اس کی bracket جگہ چھوڑ دیتے ہیں اچھا b ہمارے پاس کیا بنے گا four c کا square اگر اس کو میں four کا آپ کو square root اگر نہیں بھی آتا تو آپ calculator پر کر کے دیکھ سکتے ہیں اس میں square root کا option ہوتا ہے square root یہ والا option دیا ہوتا ہے simple calculator میں بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو press کریں اور جو ہے نا اس کے بعد number جس کا find کرنا ہے اس کو press کریں تو آپ کے پاس square root آ جائے گا تو وہ آپ کے پاس آئے گا two ٹھیک ہے four کا ہوتا ہے two یعنی کہ two کو two سے multiply کریں تو four آتا ہے two two is a four تو یہ ہم لے سکتے ہیں two c کا square کیونکہ ہم جب اس کو کھولیں گے تو واپس یہی چیز آ جائے گی ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس b کیا آ گیا یہ b آ گیا ٹھیک ہے یہ b ہمارے پاس کیا آ گیا two c تو یہ فورمولا بند ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں a square minus two a b plus b square ٹھیک ہے اب اس کو ہم simplify simple form میں close کر دیں گے یہ اس form میں close کر دیں گے یہ فورمولا open تھا نا ہم نے اس کو convert کی اب اس form میں ہم نے اس کو close کر دینا ہے تو جب ہم close کرتے ہیں تو center والی چیز ہم نہیں دیکھتے تو یہ آ جائے گا a square minus b square تو ہم نے لکھنا ہے a a ہمارے پاس کیا ہے 5 a b اور b ہمارے پاس کیا ہے minus minus b square b ہمارے پاس کیا ہے two c اور ان سب کا آ جائے گا square تو یہ آپ کا answer آ جائے گا یہی آپ کا answer آ جائے گا اور ہم چلتے ہیں آپ question number 9 کی طرف question number 9 میں ہمارا کیا given ہے question number 9 میں دیکھیں آپ اپنی book سے دیکھیں کیا given ہے question number 9 آپ لیکھ لیں جلدی سے a square 2x اور minus 2 a x b y اور plus b 2 y ٹھیک ہے یہ سب کچھ power میں ہے نیچے نہیں ہے تھوڑا سا confuse کیا آپ ہیں بالکل same question ہے یہ آپ کا a square ہے یہ minus 2 a b ہے اور یہ آپ کا b ہے آپ اس کو آپ نے simply put کر دینا ہے formula کے اندر تو formula آپ کا آ جائے گا a x square واپس وہی چیز ہو جائے گی minus 2 پس کیا ہے a x ٹھیک ہے a x x کی power میں ہے ٹھیک ہے اور b y چاہی ہے اور plus b کا کیا ہو جائے گا b y sorry y کو آپ نے power میں mention کرنا ہے y کا square ٹھیک ہے تو یہ آپ کا بن گیا اب آپ نے اس کو میں آپ کو کہا ہے open formula تو close کر دی تو اس کا close formula کیا بنے گا a square minus b square کیونکہ یہ minus بنے گا a square minus b square تو a ہمارے پاس کیا ہے a x اور minus b کیا ہے b y تو اس کا ہم نے لے لینا ہے square اور یہ آپ کا آجائے گا answer ٹھیک ہے بلکل سیم تھے اور صرف words change ہوتے ہیں تو اس میں confuse بالکل نہ ہوا کریں تاکہ آپ لوگ formula کو بس یاد رکھ لینا اسی طرح کی formula use ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں question number 10 کی طرف وہ تھوڑا آپ کو formula change ہو جائے گا اس میں آپ دیکھیں گے ہمارے پاس یہ ہے 81 1 square minus 25 ٹھیک ہے اس کو یہ دو چیزیں آپ کے پاس ہے پہ 3 4 چیزیں آرہی تھی اس میں صرف 2 چیزیں تو آپ نے دو چیزوں کو کس طرح سے کر نا ہے یہ پہ دیکھیں a square آپ کو ایک hint دیا گیا ہے یہ question کے اندر hint ہوتا ہے ہم نے بس سمجھ لینا ہوتا ہے ان hints کو اگر a square hint دیا ہو ہے اس کا مطلب ہے ہم نے ان کے بھی square نکال لے ہے ہم نے ایسے نمبر لینے ہے کہ ان کے بھی square بن جائے ٹھیک ہے وہ formula بن جائے گا اب یہ دیکھیں اگر a square ہو اور minus sign b square ہو ٹھیک ہے سمجھ میں آرہا ہے a square اور b square ہو a into b a minus b whole square ہو تو ایک formula بن رہے نا تو بس close کریں اس form a بنانے کی کوشش کریں b بنائیں 84 81 میں نے کہا square root ٹھیک ہے square root calculator سے بھی آپ لے کے دیکھ سکتے ہیں آپ کو نہیں سمجھ میں آئے تو مجھے کمنٹ کر بتائیے گا میں آپ کو calculator سے لینا بھی سکھا دوں گی ٹھیک تو آپ دیکھیں کہ 9 سکیئر نمبر سکیئر روٹ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے سکیئر ہے تو ہم نے اس کو close کر اس کو use کرنا ہے تاکہ ہمارا question solve ہو جائے 9 9 کو اگر میں اس a کو اگر میں یوں close کروں 9 a square تو میرے پاس واپس یہی چیز آجائے گی ٹھیک ہے کیونکہ میں تو 9 9 سے کیا آجائے گا 81 اور a اور a جب آپ کو پتہ ہے multiple ہوتے تو power ان کی پلاس ہو جاتی ہے تو یہ دوبارہ آگئی نا وہی چیز ٹھیک ہے تو اس لئے میں نے اس کو close کر لیا اور اس کا سمپل ہے 5 5 25 یہ رف ورک میں سمجھانے کیلئے into a minus b k تو اس ہی آپ کے پاس آگیا a اور b پہلے آپ a اور b سائد پر نکال کے رکھ لیا کریں تو آپ کے پاس a a plus b 5 فرمولا کیس a plus b into a minus b a plus b to a minus b لیں گے اور یہ آپ کے آگیا answer ٹھیک ہے اب چلتے ہیں پارٹ نمبر 11 کی طرح 11 میں کیا ہے یہ بھی اسی طرح ہے لیکن یہ کیوب میں ہے تو کیوب میں اس میں convert کرنا ہے کیونکہ جو پہلی چیز ہوتی ہے آپ سمجھا کریں اس چیز کو understand کریں اور دوسری کو اس کے equal کرنے کی کوشش کیا کریں یہ پہ کیوب دے جاتی ہے تو یہ ہنٹ آپ دی بھی ہے کہ آپ نے کیوب میں convert کرنا ہے تو سب سے پہلے تو آپ دیکھا کریں کیوب آپ کا بنے گا کیا ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہاں پہ لیکن تھوڑا سا یہ ہے کہ ہمارے پاس 9 کا کیوب نہیں بن سکتا سب سے پہلے چیک کریں کہ کیوب بن سکتا ہے تو 9 کا نہیں بن سکتا اگر 2 کو 3 دفعہ کروں تو 8 آتا ہے اور 3 کو 3 دفعہ کروں تو 27 آتا 9 کا تو 9 کا سکیار ہے 3 کو 3 سے 9 آتا ہے لیکن ہمیں کیا چاہیئے کیوب چاہیئے کیونکہ ہمیں ہمیں کوششن دیا ہے تو پھر ہم اس کو کسی اور طرح سے solve کرنے کی کوشش کریں گے ہو سکتا ہے اس میں کچھ کچھ کاما نکل رہا ہو تو ہم کاما نکال کی کوشش کر لیتے ہے سب سے پہلے دیکھیں یہاں اے کیوب ہے یہاں اے موجود ہے تو ایک اے تو کاما نکال سکتا ہے یہ تو پکا ہے تو اس میں سے اگر اے کاما نکال تو یہاں بچا اور یہاں بچا نائن کیونکہ اے تو ایک ہی تھا باہر چلا گیا اور نائن بی بچا ٹھیک ہے نائن بی سکیر بچا اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس اور تو کچھ بچا نہیں ہے صحیح نائن بی سکیر بچا ہے اب اس کو اگر ہم کلوز کریں فرمولے کے اندر اب یہ دیکھیں اے سکیر مائنس بی سکیر بن رہے نائن بی سکیر ایک کامن اے نکالنے سے کیا ہوا یہ ہمارے فرمولے کے اندر آگیا کون سے فرمولے کی ایک سکیر مائنس بی سکیر کی مائنس بی سکیر لیکن اب یہ دیکھیں یہ نائن ہے اس کو میں بند کیسے کروں گی کلوز کیسے کروں گی 3 سے کروں گی کیونکہ اگر یہاں پہ میں 3 لگایا صحیح ہے تو میں پہلے آپ کو ایک کرنا سکھا دیتی ہوں آپ ایک کر لیا کہ ا ای ای سکوئر کو چھوڑ کے اور بی اگر اس کو سکیر بنا 3 بی ٹھیک ہے 3 بی تو 3 بی لوں گی 3 3 9 ہو جائے گا اگر میں 3 سکیر لوں 3 بی سکیر لوں کیونکہ یہاں سکیر لینا مجھے تو اس کو اگر میں اس طرح لکھوں گی ٹھیک تو یہ وہ ہی آپ کو بتا 9 بی کا سکیر آنسر آجائے گا ٹھیک ہے نا تو اب اس سکیر میں آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اس کو میں سکیر میں کلوز کروں گی ای سکیر مائنس بی سکیر ٹھیک میرا بی کیا بنا یہ میرا بنا 3 بی تو 3 بی کا میں سکیر لے لوں گی ٹھیک ہے اب سکیر آپ کو سکیر مائنس ب سکیر کس کے اکوال ہوتا ہے a plus b into a minus b تو میں اس کو a plus b into a minus b میں لکھ لیتی ہوں آپ یہاں دیکھیں آپ کے پاس وہ ہی آپ کا آنسر ہو جائے گا میں یہاں اس کو آگے لکھ لوں گی تاکہ آپ کو clear نظر آئے یہ دیکھیں یہاں پہ میں clearly show کر دیتی ہوں کہ اس کو کس طرح سے open کرنا ہے یہاں پہ آپ کے پاس ہے a square a a a as it is chلے گا a a باہر چلے گا a اور b a plus b ہو گیا into a minus b یہ ہو گیا اور ختم یہی آپ آنسر ہے finish اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں اس کے part number 12 کی طرف part number 12 میں کیا ہے part number 12 بھی تھوڑا سا complicated نہیں ہے بس تھوڑا سا tricky ہوتا کچھ بھی ہوتے انڈرسٹائنڈ کیا کریں بہت easy ہو جائے گا یہاں پہ 4 ہے آپ کیا کرنا ہے اس کے آپ چار حصے بنانے ہے ٹھیک ہے اگر 2 ہو تو اس کے آپ 2 حصے بنانے 9 9 9 81 ہو جائے گا اور 3 ہو تو 3 27 کچھ اس طرح سے 3 اور 4 ہو تو 4 تو چیک کر لوں گی اگر ایسے نہیں بھی سمجھ آتا تو LCM لے کریں ایک اور method بھی بتا دیتی ہوں ٹھیک ہے اگر آپ 4 parts بنانے یا 3 parts کسی کے بنانے تو LCM لے کے بھی چیک کر سکتے ہیں کہ کیا وہ اس کے بن رہے ہیں دیکھ میں اس کو 2 سے کرنے کی کوشش کروں تو یہ میرا 2 سے کی ہو جائے گا 2 4 8 اور 1 بچ نہیں پھر میں اس کو 3 سے کرنے کی 3 سے کرنے کی کوشش کرتی 3 3 3 2 6 6 تو 8 6 2 2 21 3 7 21 3 9 27 3 9 9 ٹھیک ہے اور یہ کیا 3 1 3 یہ rough work تو مجھے تو یہ 4 میں ہی convert کر دیں اس کو تو آپ کو اگر یہ سمجھ نہ آئے کہ اس کا square یا اس کا square سمجھ میں نہ آئے تو آپ square root لے لیا کریں اور اگر کی ou 4 سمجھ میں نہ آئے تو آپ اس کا LCM لے لیا کریں ٹھیک ہے تو آپ یہ easy لائیں گی نہیں لے جانا تو اس کا long method میں آپ کو سمجھ دیتی ہوں ٹھیک ہے آپ square لے لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ LCM کرنے کبھی ضرورت نہیں ہے اگر وہ زیادہ easy ہو جائے گا آپ کے لئے پہلے تو آپ square convert کریں اگر اس کا یوں کر سکیر لوں یہ میرے پاس کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گی میرے پاس بن گیا a square minus b square بن گیا ٹھیک ہے تو a square minus b square کس equal ہوتا ہے a plus b into a minus b a x square b 9 ٹھیک a minus b a plus b میں کھول لیتی ہوں یہ ہو گیا اب دیکھیں a plus b a plus b اس طرح کوئی فرمولا نہیں ہے ٹھیک ہے تو a minus b a square minus b square a square plus b square کا وہ والا فرمولا ان چیزوں میں نہیں لگتا جب آپ کو اس طرح سے given ہوتا ہے تو یہ سمپل آپ کا یہ پہ رہ جاتا ہے ٹھیک ہے اب جب a square minus b square بن رہا ہو تو 9 سکیئر بن رہے نا 3 3 3 is 9 تو ہم اس کو اس طرح سے بند کر سکتے ہیں دوبارہ سے بند کر لیں گے اگر اس کو اس طرح سے بند کروں اور 3 کو بند کروں یوں تو یہ میرا واپس یہ ہی بن جائے گا جی ہاں یہ ہی بن جائے گا x square plus 9 as it is میں باہر لکھ لیتی ہوں ختم اس کو مزید ہم سوال نہیں کر سکتے اور یہ ہی آپ آنسر ہوگا یہ دیکھیں آئی hope آپ کو یہ سمجھ میں آگیا ہوگا اب ہم سلتے ہیں question number 13 کی طرف question number 13 جو ہے اس میں آپ کے پاس ثوڑا سا 8 powers بڑھاتے جا بچے پریشان ہو کہ اس کا formula پیچھے ہے ہی نہیں کہ power میں 4 دیا ہو یا power میں 8 دیا ہو اس کو کس طرح سے کریں گے اس کو 2 سے لے کر سٹارٹ کریں ٹھیک کیونکہ 2 سے کرنا 2 کے فرمولی ہمارے پاس ہے اور 2 سے کرنا زیادہ ہوتا ہے number 13 ہے کوشن نمبر میرے پاس 13 ہے اور اس کا ہے x 4 sorry 8 x 8 اور یہ والے کوشن یہ important ہوتے ہیں جیسے میں نے last وقت آیا یہ بہت زیادہ کوشن آتا ہے اس طرح کوشن آتے ہیں ٹھیک ہے فیکٹرائزیشن میں تو یہ آپ لوگ بہت اچھے سے سمجھ لیں اور ان کو کو اپنے میں بٹھا لیں ان میں سے ضرور آتے پیپر میں بہت امپورٹن ہوتے ہیں اگر میں اس کو سکیئر میں کنورٹ کرنے کی کوشش کروں x 4 کو سکیئر لوں اور y 4 کا سکیئر لوں میرے پاس واپس وہی چیز آجانی ہے 4 2 0 8 ٹھیک ہے 4 2 0 8 ملٹیپلائی نہیں کرتے تو یہ اس وے میں آئے گا 4 2 0 8 ہم نے نہیں کرنا پھر وہ دوسری چیزوں کے لئے آپ کا concept ہے وہ غلط ہو جائے گا اب اس کو دوبارہ سے open کریں دیکھیں convert کریں آپ کے پاس a square minus b square تو آپ کو پتہ ہے a plus b into a minus b scroll x4 b y4 x a x4 a y4 a ھول گیا k pull وی4 پلاس والے فرمولے کے ساتھ یہ نہیں یوز ہوتا یہاں پلاس والا فرمولا نہیں کوئی اور لگتا بس جو پلاس والا آ رہا ہوتا ہے اس کو ہم نے ایس ایس چھوڑ دینا ہوتا ہے سائد بر وہ ایس ایس رہتا ہے اور نیکس کو ہم سولف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب دیکھیں اس کو اگر ہم دوبارہ سے دوبارہ سے تو یہ ایکس کو سکیئر میں لوں سکیئر مائنس کیونکہ مائنس والے کو سولف کرنا ہوتا ہے پلس والا وہ نہیں ہو سکتا اس کا اس طرح کو کوئی فورمولا نہیں ہے تو وہ رہ جاتا ہے اب اس کو دیکھیں یہ x² into square یہ a² بن گیا یہ –b² بن گیا دوبارہ یہ اسی طرح کھلتا جائے گا اور اس کو ساتھ لکھتے جائیں اب یہ a² a ہمارے پاس کیا ہے x ہے اور b کیا ہے y ہے into وہی a² plus b² into a –b² اور اس کو اس طرح سے کھولتے جائیں یہ ہوتا جائے گا تو یہ آپ کے پاس اب دیکھیں x4 plus y4 ٹھیک ہے اور پھر یہاں پہ کیا ہے x² plus y² into x² minus y² اب دوبارہ دیکھیں x² plus y² میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو یہ نہیں ہے ہو سکتا اب آپ اس کو کیا کریں گے یہ دونوں چیزیں آپ کی as it is لکھی رہیں گی اب اس کو آپ مزید کھولیں گے تو x4 plus y4 یا as it is رہے گا x2 plus y2 as it is رہے گا آپ کس کو solve کریں گے x minus والے کو ٹھیک ہے دیکھیں x² میں نے لوں اور minus y کا سکیر لوں تو یہ مزید کھل سکتا ہے x4 plus y4 as it is چلے گا x2